بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو سپیشل کھانے آج میں آپ کے لئے چنہ دال سے بننے والی ایک بہت ہی مزے دار ریسپی شیئر کروں گی جو ایک دم نئے اور لاجواب آئیڈیے کے ساتھ ہے نورمل تو چنہ دال ہم بناتے ہی ہیں لیکن شاید ہی آپ لوگوں میں سے کسی نے اس طریقے سے چنہ دال بنائی ہوگی یقین مانے کھانے والے حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے اتنی مزے دار ریسپی چنہ دال سے بنا لی کم بجڈ والی یہ ریسپی ہے صرف ہاف کپ چنہ دال سے یہ تیار ہو جاتی ہے تو چلیا یہ جلدی سے بہت ہی یونیک بہت ہی سپیشل ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے لی ہے چنہ دال یہ میں نے آدھا کپ میجر کر کے چنہ دال کا لیا تھا اچھے ایسے واش کرتے ہوئے میں نے اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو دیا اس کو ہم نے ایک مکسی میں ڈال کرنا گرائنڈ کرنا ہے پانی نکال لیا ہے میں نے یہاں پر میرے پاس تین عدد ہری مرچیں ہیں یہ میں شامل کروں گی چار میرے پاس لہسن کی کلیاں ہیں ان کو ہمیں ڈالنا ہے اور یہ تقریباً آدھے انچ کا ٹکڑا میرے پاس ادھرک کا ہے چلکا اس کا میں نے اتار لیا ہے اس کے بھی میں نے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال لینے ہے ایک میرے پاس چھوٹا سا انین تھا اس کو بھی ہم نے اس طرح چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال لینا ہے اور یہ میرے پاس بیسن ہے یہ میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون اور اس کو پیسنے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے دہیں یہ ہم ڈالیں گے تقریباً تین ٹیبل سپون اب میں اس کو گرائنڈ کر کے لیا ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میکچر کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا بغیر پانی ڈالے صرف ہم نے دہیں ہی ڈالا ہے اور یہ اس طرح دیکھیں کوئی بھی اس کے اندر بڑا بڑا لنپس نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی بڑے دانے نہیں ہونے چاہیے دال کے سمودھ سی ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کی تھک پیسٹ رکھنی ہے پتلی پیسٹ نہیں ہونی چاہیے اب ہم نے اس میکچر کے اندر کوارٹر ٹی سپون ہلدی شامل کریں گے اس کے ساتھ اچھا سا کلر بھی آئے گا اور ہاف ٹی سپون سالٹ سالٹ کو اپنے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لینا ہے اور ہاف ٹی سپون سابت زیرا بھی ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ہم نے آئل بھی شامل کرنا ہے آئل آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اب ہم نہ اچھے سے اس کو نہ اس طرح پھینٹ لیں گے جتنا اچھا ہم اس میکچر کو نہ پھینٹیں گے اتنا ہی یہ زیادہ پھولے گا ہم نے اس کو اچھے سے تقریباً دو منٹ کے لیے نہ پھینٹ لینا ہے اب ہم نے اس میکچر کو نہ سٹین دینا ہے تو میں نے کوکنگ پوٹ کے اندر تقریباً ایک لیٹر پانی لے لیا ہے ایک میں نے کپڑے کا پیس لے لیا ہے یہ ململ کا کپڑا میں نے لیا ہے کیونکہ ہم نے سٹین دینا ہے اس کے اوپر تو ہم اس کپڑے کو باندھ لیں گے تو اس طرح ہم نے اس کو ایسے باندھ لینا ہے تاکہ ہم اچھے سے آسانی سے اس کو میکچر کو سٹین دے سکیں ہم نے اصل میں یہ سٹینر بنا لیا ہے اپنا یہ جو سائیڈے ہیں یہ ہم نے اندر کو فولڈ کر دینا ہے اب ہم نے کپڑے کو باندھ لیا ہے اس طرح جو میکچر کو ہم نے پھینٹ کا رکھا ہے یہ ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اس طرح ہم اس کو اوپر کپڑے کے پھلا لیں گے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس طرح راؤنڈ سا اس کو بنا لیں گے روٹی کی طرح ہم نے اوپر جیسے اس کو بیٹر کو بچھا لینا صرف ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سٹیم ہی دینا ہے اس لئے ہم یہ سارا پروسیس کر رہے ہیں کوکنگ پوٹ کو میں نے چولے پر چڑھا لیے ہیں اب ہم نے فلیم کو آن کر لینا ہے میڈیم سے ہائی پر اور ہم نے اس کو سٹیم دینا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ اوپر سے ہم نے اس کو کور بھی کر لینا ہے اب یہاں پر میں نے پھر سے مکسی جار لے لیے ہیں دو عدد میرے پاس ٹماٹر تھے اس کو میں نے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اس کو بھی ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے ایک ٹیبل سپون ناریل کا برادہ یعنی کہ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہم نے لیے ہیں اس کے ساتھ بھی ہماری گریوی کا جو فلیور ہے وہ بہت زیادہ اچھا آتا ہے اور یہ تھکنس میں بھی ہیلپ کرتا ہے گارلک جنجر کی پیسٹ ہے یہ میں لے رہی ہوں ون ٹی سپون بھر کے آپ چاہیں تو آپ فریش گارلک جنجر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی ہری مرچیں لیئے ہیں آپ نے اپنے حساب سے وہاں لے لینی ہے اس کو ہم نے نا بلینڈ کر لینا ٹماتر بغیرہ بھی ہمارے بہت اچھے سے بلینڈ ہو گئے ہیں اب ہم نے مزیدار سی گریوی تیار کرنی ہے اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے فلیم کو آن کر لیا ہے میں نے میڈیم پر ہاف کپ آئل کو شامل کریں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں لے رہی ہوں ہاف ٹی سپون زیرہ سابت زیرہ ہے یہ زیرہ تھوڑا سا کریکل ہو جائے تو یہاں پر میرے پاس ہیں تین ادد گول والی مرچیں ڈرائی والی اور تین ہی میں نے فلیٹ والی لمبی والی لیئے ہیں اچھے سے ہم نے نا ان کو فرائی کر لینا اور یہاں پر میرے پاس میڈیم سائز کا انین تھا جس کو میں نے چوپا رائز کیا ہوا ہے اس کو اب ہم نے شامل کر لینا اور ہم نے نا اچھے سے اس کو نا فرائی کرنا ہے انین ٹرانسلوسن سا ہو گیا ہے اور یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو گیا ہے اس پوائنٹ پر اب ہم نے کیا کرنا ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون بیسن ہے بیسن کو ہم نے مکسچر کے اندر بھی ڈالا تھا اس گریوی کے اندر بھی ہم شامل کریں گے اب اچھے سے فرائی کر لینا انین کے ساتھ تاکہ بیسن میں سے اچھی سی خوشبو بھی آنے لگے اور یہ اچھے سے بھون جائے کچھان آ رہے ہیں تقریباً دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے جب بیسن میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ہم پانی شامل کر دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلنے نہ پہے پھر سے اب ہم نے اس کو بھون لینا ہے پانی ضرور آپ نے شامل کرنا ہے نہیں تو بیسن جلدی سے ڈیلیکیٹ سا ہوتا ہے وہ جلنے لگتا ہے اس پوائنٹ پر اب میرے پاس کچھ ڈرائی مسالہ جاتے ہیں جن میں میرے پاس ہے ریڈ چیلی پاؤڈر یہ ہم نے ڈالنا ہے ون ٹی سپون آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لینا ہے ون ٹی سپون بھر کے میں لے رہی ہوں پیسا ہوا دھنیا کوارٹر ٹی سپون حلدی اور سالٹ ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ہاپ ٹی سپون اچھے ہم نے اس کو نا مسالہ کو بھون لینا ہے جب لگے نا مسالہ ڈرائی ہو رہا ہے تو آپ نے تھوڑا سا پانی چندے ڈروپ اور چامل کر لینا ہے تاکہ ہمیں مسالہ بھوننے میں آسانی رہے اب یہاں پر میرے پاس ہے یوگرٹ یہ میں ڈالوں گی تین ٹی سپون بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہے بہت ہی یونیک ہے جب آپ ایک دفعہ بنائیں گے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ یہ آپ کی فیورٹ بن جائے گی اور بھوننے کے درمیان یہ جو ہم نے ٹماتروں کی پیسٹ بنا کر رکھی تھی یہ بھی ہم نے اس پوائنٹ پر شامل کر لینی ہے اور ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے جتنا اچھا ہمارا مسالہ بنے گا اتنا ہی یہ فلیور فل بنے گا کھانے میں پھر جو ہے ایک روٹی اگر آپ کھاتے ہیں تو دو روٹیاں بھی آپ کو کم پڑ جائیں گی اتنی یہ مزیدار ریسپی ہے انشاءاللہ اب ہم فلیم کو لو پر کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس کو کور دے دیں گے یہاں پر ہمارا میکچر سٹیم ہوتے ہوئے تقریباً آٹھ منٹ ہو گئے ہیں ہم نے فلیم کو آف کر لینا ہے اور اس طرح ہم نے کسی ٹوٹھ پک کے ساتھ سکیوئر کے ساتھ ہم نے اس طرح چیک کر کے دیکھنا ہے دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ بلکل ساف آ رہی ہے تو اس کا مطلبہ ہمارا میکچر ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا ویٹ ہے ابھی گیلا گیلا سا ہمارا ٹوٹھ پک سی نظر آ رہی ہے تو پھر آپ نے تھوڑا سا ٹائم اور دے لینا ہے اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر تھنڈا ہونے دینا ہے کیونکہ یہ بہت گرم ہے مسالے کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے فلیم کو تھوڑا سا میڈیم پر کر لینا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کو ایک دفعہ بون لینا ہے مسالے کو ہم نے اچھے سے بون لیا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس نے نا آئل بھی ریلیز کر دیا اس کے اندر نا اب ہم نے جتنی کا ہم نے تھک گریوی بنانی ہے پتلی بنانی ہے نا تو ہم نے پانی شامل کرنا ہے جس کے اندر ہم نے مکچر کو سٹیم دیا تھا نا جو پانی ہم نے ڈالا تھا تو میں یہی والا پانی شامل کروں گی تقریباً دو کپ کے قریب نا میں نے پانی شامل کر لیا ہے میرے پاس تو سٹیمر کا پانی بچ گیا تھا نا اس میں ہم نے سٹیم دیا تھا اگر آپ کو لگے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے پھر نا فریش پانی جیسے ایک کپ یا دو کپ اپنا گریوی کے حساب سے ڈال لینا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب سائٹ پر یہ بھی ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم نے یہ جو اپنا ململ کا کپڑا ہے نا آہستہ سے اس کے اوپر سے نا اتار لینا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹا بھی نہیں ہے ذرا بھی اس طرح یہ آسانی سے اتر جاتا ہے اس کو نا اب ہم نے کاٹ لینا ہے آپ نے اپنے حساب سے کاٹنا ہے بڑے پیس رکھنے ہیں یا چھوٹے پیس رکھنے ہیں ابھی بھی یہ گرم ہے لیکن بہت زیادہ ابھی یہ گرم نہیں ہے اب ہم اس کو کاٹ لیں گے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو کاٹوں گی جیسے پنیر کے ٹکڑے نہیں ہوتے بس اسی طرح میں آپ کو نا ایک اس کا نا پیس اس طرح لے کر دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا ماشاءاللہ یہ سپنجی ہے دیکھیں نہ ہم نے کوئی سوڈا ڈالا ہے نہ بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے ماشاءاللہ دیکھیں میں نے یہ تھوڑا سا پیس کھا کر بھی دیکھا اتنا مزیدار لگ رہا ہے آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو ایسے ہی کھا لو نہ اس کی ٹکڑیاں ہارڈ ہیں نہ زیادہ سوفٹ ہیں اب گریوی کو بھی اچھے سے اوبال آگیا ہے اب یہ جو ہم نے ہم نے ٹکڑیاں کاٹ کا رکھی ہے نہ مکچر کی اب ہم نے ان کو ڈال لینا ہے ماشاءاللہ اتنی مزیدار سی ہماری ریسپی بن رہی ہے ضرور آپ نے ٹرائی کرنی ہے یہاں پر میرے پاس گرم مسالہ ہے یہ میں شامل کروں گی اب ہاک ٹی سپون تاکہ ہماری گریوی کے اندر اچھی سی مسالے سے خوشبو آئے اور یہ میرے پاس کسوری میتھی ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑی سی لے لینا ہے ہاتھ کے اوپر اس طرح مسالتے ہوئے میں اس کو بھی ڈالوں گی ہرا دنیا یہ میں نے کٹ کر واش کر کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے ایڈ کر لینا ہے تاکہ ہماری گریوی دکھنے میں بھی اچھی لگے ٹیسٹی بھی ہو چٹ پٹی بھی ہو خوشبو دار ہمارا سالن بنایا ہے کہ آپ اس کو بنا کرنا ایک دفعہ خوش ہو جائیں گے تھوڑا سا اب ہم نے اس کو میکس کر لینا ہے تقریباً اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے کور کریں گے دو منٹ کے بعد اب ہم نے فلیم کو کر لینا ہے آف آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی رچ اس کی گریوی بنی ہے شوربے کی تھکنس آپ نے اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں یا پھر پراتھے کے ساتھ یا پھر ابلے ہوئے چابلوں کے ساتھ اگر آپ کو میری آج کی رسپی پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کریں میری اس رسپی کو فیملی اور فرنڈز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ میری ایک بہت خاص رسپی کے ساتھ تک تک کے لیے دیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ